ہائے فرنڈس میں پرندر خاری فرنڈس آج کی یہاں ہماری گیم ہے عشوین آرے جی کی ویڈیو ریکممینڈیشن انہوں نے مجھ سے نرگیال سلیموہ کی ایک گین کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا جو انہوں نے فیڈے ورلڈ کپ وومن سیکشن میں کھیلی تھی فرنڈس نرگیال بل گری انڈیا انٹرنیشنل ماسٹر ہے اور آئی تنگ اگر میں گلت نہیں ہوں تو فیڈے ورلڈ کپ میں ہی انہوں نے اپنا گرینڈ ماسٹر ویمن گرینڈ ماسٹر کا ٹائٹل آچیو کیا ہے اور ویسے میں یہاں بتا دوں کہ وہ فیڈے ورلڈ کپ میں سلور میٹلس تھے ہیں تو جو میں نے گیم سیلیکٹ کی ہے انہوں نے اینا موزے چک کے ساتھ کھیلی تھی اینا موزے چک برانز میٹلس تھے فیڈے ورلڈ کپ کی تو زیادہ سمیانہ لیتے ہوئے درکلے شروع کرتے ہیں انہ نے یہاں شروع کیا تھا ای فور کے ساتھ اور نرگیول نے یہاں کھیلا سی سکس کاروکارن ڈیفنس دن ہوا ڈی فور ڈی فائیب نائٹ سی تری ڈی ٹیک سی فور نائٹ ٹیک سی فور نائٹ ایف سکس نائٹ ٹیک سی فور نائٹ ایف سکس چیک ای ٹیک سی ایف سکس سی تری یہاں وائٹ کم ہوا ہے دن بیشپ آیا دی سکس سکوئر پر بیشپ ڈی تری اور اس کے بعد یہاں بلیک کا کیسل آیا ٹورز شرٹ سائیڈ کوئن سی ٹو دن رک ای ایٹ چیک اس سے پہلے وائٹ یہاں اس ایچ سیون پون پر اٹیک بنائے بلیک نے یہاں پہلے ایک چیک دیا ہے بیشپ سے اس کا ڈیفنس ہو گیا اور اس کے بعد یہاں نرگیول نے اپنے ایچ پون کو آگے پش کر دیا ایچ فائیب سکر ایپ پر نائٹ ایف تری دن نائٹ ڈی سیون اور اس کے بعد یہاں اینا نے کیسل کیا ٹورز لانگ سائیڈ بی فائیب ہوا دن ڈی فائیب دی فائیب کا مو فور وائٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اب چاہے بلیک جو مرضی کرے ایدر سی ٹیکس ڈی فائیب تو بھی بیشپ ٹیکس ڈی فائیب ہی ہونا ہے اور بلکہ اس گیم میں کافی ایشیوز ہیں فیلحال روک یہاں دوسرے ڈی فائیب پون پر اٹیک بنا رہا ہوگا اس کے بعد بیشپ اور اس کے بعد نائٹ آپ کو سبھی پیسز نظر آگئے ہوں گے تو یہاں پر اگر مالو یہاں سے گیم آگے بڑھا ہے تو بلیک بیشپ بی سیون سکوار پر لے بھی گیا تو پریشر اور بلڈ اپ ہوگا کیونکہ وائٹ یہاں اپنی کون کو ایف فائیب سکوار پر لے کر جائے گا اور یہاں نائٹ پر اور زیادہ پریشر ہوگا چونکہ یہ پین ہے روک آگے بڑھے بھی گیا تو یہاں وائٹ اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوگا لیکن چلتے ہیں اب گیم پر یہاں بلیک نے ڈیسائیڈ گیا کہ ٹھیک ہے اپنا سی پون آگے پش کر دیتے ہیں تاکہ کم سے کم یہ ڈارک سکوارڈ بیشپ کی فائرنگ لائن ضرور بند ہو جائے بیشپ ٹکس دی فائیب وہی اس نائٹ پر اٹیک ہے کوئن کا ویٹ رہے گا کہاں اوکے بیشپ ہے بھی اس کی ڈیفنس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے تو رک آیا بی ایٹ سکوار پر بیشپ پر اٹیک بنا تو بیشپ چلا گیا سی سکس سکوار پر کیا سی پون پش اچھا وقت کر دیا تھا لیکن کوئی نہیں رکی سیون نائٹ کی پن کو ختم کیا گیا then ہوا ایچ تھری نائٹ بی سکس then یہ ابھی بھی سی فور کی آپشن اچھی لگتی ہے لیکن یہاں گیا نائٹ ڈی ٹو سکوار پر اور ارادہ کیا ہے تاکہ بلیک اپنے نائٹ کو کم سے کم یہاں اس سی فور سکوار پر نہ لے پائے خیر ایف فائیو اور ایف فائیو میرے خیال سے کچھ اسی طرح سے ہو گائے گے لیکن بی پون کو آگے پش کرنے کی آپشن کو وائٹ ضرور کنسیڈر کر سکتا تھا خیر نائٹ سی فور کی آپشن کو یہاں پہلے وائٹ نے چنہ اور کم سے کم میں کہہ سکتا ہوں کہ نرگیل کے لیے یہاں ایک آپریشنٹی کھلتی ہے اور انہوں نے اسے ایکسپلائٹ بھی کیا ہوں نے یہاں کیا نائٹ سی فور اور نائٹ کے سی فور سکوار پر آنے کے بعد اگر آپ یہاں دیکھیں سی فائیو سکوار پر وائٹ ضرور ویننگ ہے لیکن اگر ہم آپ سے کہوں گی یہ ایک ٹرپ ہے ٹرپ کیوں ہے کیونکہ رک کہاں جا رہا ہے یہ آپ کو نظر آگیا ہوگا لیکن میں یہاں بیشپ ٹکس سی فائیو کے موقع کنسیڈر کرتا ہوں اگر اگر یہاں سے گم آگے بڑے تو بیشپ ایکشنز ہوں گے نائٹ ٹکس ای فائیو ہوگا لیکن رکھ ٹکس بی ٹو کوئن کو ہٹانا ہوگا تو کوئن مان لیتے ہیں ڈی تھری سکوار پر لے کر جائے بھی گئی تو دوسرا رکھ سیدھا ای ٹو سکوار پر آئے گا اور چیک میٹ دون رکھ جائیں گے پر چلتے ہیں گیم پر یہاں اس پوائنٹ سے دوسری کیا آپشن ہے مجھے کافی اچھی لگتی ہے رکھ اس کے بعد کوئن پر اٹیک لیکن ایف پون آگے پش ہو جائے گا رکھ اٹیچ گوز تو ای ون یہاں پہلے وائٹ نے کیا نائٹ ٹکس ای تھری بشپ ایلیمنیٹ کرنا بہت ضروری تھا ایف ٹکس ای تھری دن ہوا جی سکس نائٹ دی ٹو تو بشپ آیا جی تھری سکوار پر اور یہ وہ ٹرمز ہیں جو یہاں نلگیل ڈکٹیٹ کرنے والی ہیں رکھ پر اٹیک ہے رکھ بڑا اینوائن ہو جاتا ہے یہاں پر رکھ کہاں جائے لائٹ سکوارڈ پر رکھ جانے کے لیے اگر بیتاب یا جائے گا تو لائٹ سکوارڈ بشپ کی اینٹری ہوگی رکھ ای ٹو سکوارڈ پر گیا بھی دن ہوا بشپ اے سکس دوبارہ رکھ پر اٹیک بنا سی پون اس بار آگے پش ہوا بشپ آیا سی فائی سکوارڈ پر بشپ کے سی فائی سکوارڈ پر آنے کے بعد کافی بڑا پرابلم ہونے والا ہے یہاں اس بی ٹو پونڈ پر بشپ جی سیون اور یہاں پر بلیک نے بھی اپنی پوزیشن کو تھوڑا انٹیکٹ کر لیا ہے بشپ آیا سی ایٹ سکوارڈ پر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہی کریں جو پون ایکشنز کرنے ہیں تو کیونکہ دونوں بشپ بہت بہت زیادہ ہی سٹرونگ آ جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو رکھ اے ڈی گوز ٹو ای ون اور فائنلی وائٹ نے یہاں اپنے رکھ کی بیٹری تیار کر لی ہے ایف ٹیکس ای فور رکھ ٹیکس ای فور آسکن فور رکھ ایکشنز کر لی ہے رکھ ٹیکس ای فور نائٹ ٹیکس ای فور تو مجھے بشپ کیلئے ار نظر آ رہا ہے لیکن ہونا بھی یہی چاہیئے تھا کوئی زیادہ بڑی پرابلم نہیں تھی اس کے بعد کنگ ہٹ جاتا اس کے بعد کوئن ہٹ جاتی یہاں کھیلا گیا کوئن ٹیکس ای فور بشپ کی ڈائریکٹ اینٹری تھی یہاں پر کرا جا سکتا تھا میرے خیال سے بشپ کی ڈائریکٹ اینٹری ہوتی ہے بشپ دونوں بشپ بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں دوسری بلیک یہاں اپنے کوئن کو ایف سکس سکوئر پر لے کر جا سکتا ہے اور گیم کی ٹرمز کو کلیرلی یہاں سے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے لائٹ سکوئرڈ بشپ کی پوزیشن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھی ہے رکنگ کو پہلے مو کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں رکھ دیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے خیر یہاں کھیلا گیا کوئن اے فائیو اور کوئن کی اے فائیو سکوئر پر آنے کے بعد پہلے پون پر اٹیک نائٹ پر اٹیک آپ کو نظر آگیا ہوگا with the help of this thing لیکن فیلحال وائٹ یہاں سے دیرہا ہے ایک چیک لیکن اس میں بھی زیادہ بڑی پرابلم نہیں ہے پون یہاں جرور جاتا ہے پر دیکھتے ہیں موو کیا ہوا یہاں موو کھیلا گیا کوئن اے فور کوئن کے اے فور سکوئر پر جانے کے بعد اگر آپ یہاں دیکھیں کہ کس طرح کی گیم بننے والی ہے یہاں پر میرے خیال سے کافی اچھا موو ہے یہ کوئن ڈیریکلی یہاں رکھ پر اٹیک بنا رہی ہے اور وائٹ کا رکھ چیک دینے کے لیے تیار ہے کنگ کو ایچ سیون سکوئر پر جانے ہی ہوگا اور اس کے بعد وائٹ کیا اٹیک بنا سکتا ہے وہ بھی دیکھنے لائک ہوگا رکھ کو کہاں بچائے جائے کہیں بھی بچائے جائے گا پرابلمز بڑھیں گی یہاں پر بلیک کی تو یہاں پر نرگیال نے ریسائیڈ کیا کہ وہ دیں گی ایک چیک کوئن سی تھری چیک اور یہاں کوئن بیشپ بیٹری بہت اچھے تیار ہوئی ہے چیک میٹ ہو جاتی ہے اگر کنگ الٹ ڈریکشن میں جا سکتا تو کنگ کو جانا ہی ڈی ون سکوئر پر پڑے گا دین ہوا بیشپ ایف فائی اور فرنڈز بیشپ کے ایف فائیو سکوئر پر آنے کے بعد وائٹ یہاں اپنے اس روپ کو بھول گیا ہے اور میرے خیال سے جان بوزگر کیا گیا سیکریفائس تھا انہاں مجھے جب کو بہت کلکولیشن کرنی چاہیے تو انہوں نے کی بھی ہوں گی اس روپ کو کیوں نہ لیا جائے لیکن ان کے دماغ میں شاید روپ ڈی ٹری کی آکشن نہیں آئی ہے پہلے کوئن پر اٹیک بنتا کوئن کو ہٹانا پڑتا کینگ ای ٹو سکوئر پر آ جاتا اور اس کے بعد کچھ اس طرح کی گیم کھیلی جا سکتی تھی شاید بہتر ہوتا لیکن یہاں کھیلا گیا ٹوئن ٹیکس بی ایٹ وہ بھی سیدھا سیدھا چیک کے ساتھ اور یہی روپ کا لالچ یہاں اینا کو گیم کاؤسٹ کر گیا گنگ گیا ایٹ سیون سکوئر پر اور جس طرح سے یہ گیم آگے بڑی ہے پرابلمز تو ہے خیر ابھی یہاں پر کیا کیے جائے روک ای سیون روک ای سیون اگر وائٹ اگریسیف گیم پلے یہاں کرتا ہے تو ابھی کوئی خاص پر ہے نہیں مجھے لگتا ہے گیم کو چیک میٹ تک پہنچنے میں زیادہ پرابلمز ہوگی نہیں میں چلوں گا ایکچول گیم پر یہاں کوئن ایف فور کی آپشن کو دوبارہ وائٹ نے چنا یہ کوشن شاکنگ ہے تھوڑا سا روک ایگر اگر اگر ایسیف انٹری زیادہ اچھی تھی بیکن بیشپ کیا کرنے والا ہے یہ ایک دن کلیئر اور یہی کام یہاں ہوا بیشپ ایٹ سکس اور بیشپ کے ایٹ سکس سکوئر پر آنے کے بعد کیا کوئی طریقہ تھا اینا بزی چک کے پاس اس گیم کو کانٹینیو کرنے کا کوئن پر اٹیک ہے اور چیک میٹنگ تھرٹ آپ کو نظر آگے ہوئی کوئن کو ایف ٹو سکوئر پر لے کر جائے جا سکتا ہے جو گیم میں ہوا تھا لیکن کیا نائٹ ای فور آسکنگ فور میٹرل ایکشنز ایکوال ہو جاتا اگر یہاں سے ہو جاتا ہے لیکن کوئن ڈی ٹری چیک ہو جاتا کوئن نہیں نہیں یہ تو بالکل ہی ہوتا جاتا کوئن ایف ٹو یہی ایک آپشن بستی ہے پر اس کے بعد اگر آپ یہاں یقین کریں کہ فائنل موو نرگل سلی موہا نے چلا وہ تھا بیشپ سی ٹو چیک اور یہاں اس موو کے بعد فائنلی اینا مجھے چپ نے ریزین کر دیا ریزین چیک ہے کنگ کے جانے کے لئے دو سکوئرس اویلیبل ہے اگر یہ کنگ ای ٹو سکوئر پر جاتا ہے تو کوئن سے چیک اور وہ چیک میٹ ہوگی تو کنگ کو اگر لے کر گئے سی ون سکوئر پر تو بھی بیشپ سے ڈسکوئرڈ چیک آئے گی کنگ ڈی ون سکوئر پر جائے گی گئے سی ٹو چیک اور یہ میٹ ہوگی بہت اچھا ٹرپ تھا اینا اس ٹرپ سے باہر نکل ہی نہیں پھائی اور مجھے امید ہے فرنس آپ سبی لوگ کو یہ گیم پسند آئی ہوگی تو آپ کو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے شیٹیوب چینل چیز گروہ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کی کمنٹس کا مجھے بے حد انظار رہے گا تینک یو فور ووچنگ اور بائی فرم لاک